رضاِ الٰہی کے حصول کے لیے ان مخصوص تین دنوں کے اندر مخصوص جانور جو شریعت اسلامیہ میں متعین کیا گیا ہے اس کو زبا کرنے کا نام ہے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عیب سے جانور پاک ہونا چاہیے فقہا نے ایک سیدھا سا ذابطہ بیان کیا ہے عیب وہ ہے جس سے منفعت یا جمال زائل ہو جائے جو جانور آپ نے خریدا تو وہ زبا کے وقت عیبدار ہو گیا گرہ ٹام ٹوٹ گئی تو کوئی ایسا واقعہ پیش آ گیا زبا کے وقت جو عیب ہے وہ عیب شمار نہیں کیا جائے گا تو اس کو یوں ہی زبا کر دیا جائے گا جو جانور ہے وہ فربا ہو موٹا ہو تازہ ہو تو وہ افضل ہے دو جانور کرنے کی بجائے ایک جانور فربا ہو تو وہ زیادہ افضل ہے شریعت اسلامیہ نے صحب نصاب پر قربانی واجب کی ہے نصاب وہ ہے جو ہمارے ہاں زکاة کا نصاب ہے یعنی باون طول چاندی یا ساڑھے سات طول سونا یا اس کی قیمت زکاة کے نصاب میں کمری سال گزرنا شرط ہے لیکن یہ جو قربانی اور صدقہ فطر ہے اس میں سال گزرنا شرط نہیں ہوتا ان عید کے تین دنوں کے اندر ایک لمحے کے لئے بھی کوئی مالک نصاب ہو گیا تو اس کے اوپر جو ہے وہ قربانی واجب ہو گئی پھر قربانی ہر اس شخص پہ واجب ہے جو مالک نصاب ہے بعض کاتھ گھر کے اندر کئی افراد مالک نصاب ہوتے ہیں تو سب پہ واجب ہو گئی قربانی واجب آپ نے ادا کر لی اور اپنی طرف سے نفلی بھی دینا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ کو اجازت ہے ہمارے آقا و مولا نے ایک قربانی اپنی طرف سے ایک قربانی اپنی امت کی طرف سے پیش کی ہے تو اگر امتی اپنے آقا کی جانب سے قربانی پیش کرتا ہے تو یہ عجر و ثباب کا باعث ہے تین حصے کر کے دوستہ باب کے لیے غربہ کے لیے اور اپنے لیے تقسیم کر لیں تو یہ قربانی کی روح کے مطابق ہے سارا اگر اکثر اگر خود استعمال کرنا چاہیں تو بہرحال اس کی بھی اجازت ہے لیکن قربانی کی روح کے منافع ہے جس کو گوشت لگتا ہے اس کو کھال بھی لگتی ہے جس طرح گوشت آپ خود بھی کھا سکتے ہیں تو کھال خود بھی استعمال کر سکتے ہیں یعنی آپ کھال کا مسئلہ بنا کر گھر رکھ سکتے ہیں کھال کو اپنے گھر کی کسی ضرورت میں جو ہے وہ لا سکتے ہیں لیکن قربانی کی کھال بیچ لیں اور اس کی قیمت اپنے مصرف میں لیں یہ نہیں کر سکتے قربانی کی کھال اگر بیچ لیا ہے تو اس کے پیسے صدقہ آپ کر سکتے ہیں کسی دوست کو دے سکتے ہیں کسی غریب کو دے سکتے ہیں تو قربانی کی کھال جس کو مرضی دیں لیکن بہتر یہ ہے کہ قربانی کی کھالیں مدارس دینیاں کو دی جائیں چونکہ یہ مستحق بہت زیادہ ہیں مدارس دینیاں کے بجٹ کا زیادہ تر انحصار قربانی کی کھالوں پہ ہوتا ہے کسی زمانے میں مدارس دینیاں کے لیے مساجد کے لیے اور خانکاہوں کے لیے عمرہ رعوسہ اور حکام جاگیریں مقرر کرتے تھے اور ان کا نظم و نسک چلتا تھا ہمارے دہاتوں میں آج بھی مسجدوں کے نام پہ آٹھ ہٹھ پانچ پانچ چھے چھے جو ہے وہ اکڑ نام ہوتے ہیں اور مسجد کی ضروریات اور اس کے محاصل سے پوری ہوتی ہیں لیکن اب تو مدارس دینیاں کا انحصار رہی کھالوں زکاة فانٹ اور لوگوں کے تعاون اور مخیر حضرات کی کوشش رہ گیا ہے اس لیے اپنے مدارس کی طرف اور قربانی کی کھالیں کوشش کر کے خود مدارس دینیاں کے اندر پہنچائیں اور آپ کے سامنے جامعہ تل مصطفیٰ ایک ایسی درسگاہ علمی ہے جس کے فیضان سے ایک زمانہ متمتع ہو رہا ہے اور یہاں سے نکل کر اطراف و اکناف عالم کے اندر جو ہیں وہ لوگ پھیل رہے ہیں اور فائدہ پہنچ رہا ہے اللہ کا شکر ہے یہاں سے جانے والے پیغام کو مسلم بھی قبول کر رہے ہیں اور غیر مسلم بھی قبول کر رہے ہیں یہ مجھے پچھلے دن انڈیا سے ایک فون آیا تھا کہ ایک سکھ فیملی ہے اور پڑی لکھی فیملی ہے ڈاکٹر ہیں انجینئر ہیں تو وہ کوئی ہمارے شارٹ کلپ سنتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے میں اسلام کی محبت پیدا کی تو وہ جو شخص ان کو بھیجتا رہا وہ بھی کانپور کا رہنے والا تھا انڈیا کا رہنے والا تھا تو اس کو انہوں نے فون کیا کہ وہ گرو جی سے ہماری فون پر بات کر وہ ہم اسلام کو بول کرنا چاہتے ہیں تو یہ اللہ کا فضل ہے اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اس سے قبل ایک ہندو فیملی تھی وہ بھی انڈیا کے اندر پڑی لکھی فیملی تھی اللہ نے اس کو اسلام جو ہے وہ نصیب فرمایا اس سے قبل جو ہے وہ مختلف جگہوں پر سات ہندو نے اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام نصیب فرمایا اور اس کا سبب یہ آپ کا ادارہ بنا اور آپ آئے دن دیکھتے رہتے ہیں کتنے عیسائی یہاں کلمہ پڑھتے ہیں تو یہ غیر مسلموں تک پیغام پہنچ رہا ہے اور کتنے مسلمانوں کی اصلاح ہوئی ہے اور کتنے لوگ فائدے میں گئے ہیں تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی کرم ہے کہ کتنے لوگوں کو یہاں سے فائدہ ہو رہا ہے اور یہاں سے مدارس یہ ظاہر ہے ہم سارے زندگی تو نہیں بیٹھ رہیں گے ایک وقت عمر کا زندگی کا ہم نے پورا کرنا ہے اس کے بعد ہم نے چلے جانا ہے تو ہماری جگہ اوروں نے آنا ہے تو یہ داراللوم اگر زیادہ زیادہ لوگ پیدا کرے گا تو زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے تو اس لئے نہ صرف قربانی کی کھالیں بلکہ اس ادارے کے ساتھ آپ کا ہر طرح کا تعاون درکار ہے سب سے بڑا تعاون آپ کا اس ادارے کے ساتھ محبت کا تعاون درکار ہے آپ اس مرکز سے اپنی عقیدت کا رشتہ اپنی محبت کا رشتہ جو ہے وہ وابستہ کریں جس طرح عشق کیا جاتا ہے پیار کیا جاتا ہے اس مرکز سے آپ پیار کریں اس مرکز سے آپ محبت کریں یہ مرکز ہماری عقیدتوں کا مامن اور مسکر ہونا چاہیے چونکہ اس سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے اور غیر مسلم بھی اسلام کے دامن میں آ رہے ہیں اور مسلمان عمل کی راہوں کے مسافر ہو رہے ہیں اور یہاں سے صاف سیدھا اور پیارا سا پیغام ہماری عقیدتوں کے دامن میں آ رہے ہیں